نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے؟ دیکھئے اس پہ اگرچہ بہت سی گفتمویں لوگوں نے کی ہیں بات کا خیال ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے اور نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت نہ لائے بات کا خیال ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کتاب لائے اور نبی وہ ہوتا ہے جو کتاب نہ لائے یہ ساری باتیں یہ قائدہ کلیہ کی حیثیت سے صحیح نہیں ٹھہرتیں اس لیے کہ حضرت دعوت کو دیا گیا ہے کتاب دی گئی زمور لیکن وہ نبی ہے رسول نہیں تھے اس اعتبار سے قائدہ کلیہ ٹوٹ گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت کوئی نہیں لائے وہ شریعت موسوی کی تجدید کے لیے تشریف لائے تھے لیکن پھر بھی آپ رسول ہیں اس اعتبار سے وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پورے اس معاملے کو واضح طور پر واضح بیان نہیں کر سکتی اور مطلب ایک چیز متفق علیہ تمام مسلمانوں کے تمام علماء کے کہ نبوت عام ہے رسالت خاص ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر رسول تو لازم نبی ہے ہر نبی لازم رسول نہیں ہے ایک عام شاہ ہے ایک خاص شاہ ہے نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے آپ اس میں گوٹ کیجئے ہمارے ہاں عام طور پر مجھے صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ اس عقیدے یا خیال کی بنیاد کس حدیث پر ہے لیکن یہ کہ عام خیال ہے کہ انبیاء سوالہ کھائیں اور رسول تین سو تیرہ آئے اور یہ تعداد اس اعتبار سے بڑی پیاری تعداد ہے کہ تین سو تیرہ تھے اصحابِ بدر گویا کہ رسولوں کی تعداد اگر یہ صحیح ہے تو اس کے مطابق حضور کے ساتھی تھے جنگِ بدر میں اور حضور کا جو خطبہ ہوا ہے خطبہِ حجت الویدہ اس میں سوالہ کھانی تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور یہ گویا تعداد مطابقت رکھتی ہے انبیاء کی تعداد سے بہرحالہ اب آپ سوچئے کہ جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے جیسے کہ محمد رسول اللہ قرآن میں آپ کو یہ بھی کہا گیا ہے اے نبی آپ کیوں حرام ٹھرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شہ جو اللہ نے حلال کی اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لئے اس لئے اے نبی آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو وہ عدت کے حوالے سے دو یہ نہیں ہے کہ بس طلاق دی اور معاملہ ختم ہو گیا وہ عدت اس کے بعد رہے گی یہاں آپ کو یا ایو نبی کہا یا ایو نبی اِنَّا اَسَلَّاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَعِيًا إِلْلَّهِ بِذْنِهِ وَسِّرَاجًا مُرِيرًا پھر یا ایو رسول بھی آتا یا ایو رسول بلگ ما اندلہ علیہ کبی ربکا وَاِلَمْ تَفَلْفَابَا مَلَغْتَا رِسَالَتَا اے رسول جو کچھ آپ کے پاس بھیجا گیا ہے پہنچایا گیا ہے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس سے پہنچا دو اگر آپ نے کوئی کتاہی کی معاذ اللہ سبح معاذ اللہ امکانی طور پر اگر آپ نے اس میں کوئی کمی کر دی تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا تو آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اب آپ کی شخصیت مبارکہ میں نبوت اور رسالت کا کیا تعلق ہے اس میں جو بات میرے نزدیک بہت زیادہ عام فہم ہے وہ عاملے کو سلجھا دیتی ہے ابھی تک میں دونوں ہٹیلیوں کو یوں جوڑ رہا تھا اب یوں جوڑ رہا ہوں نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے اللہ سے لینے والی شہر نبوت ہے وحی آ رہی ہے وحی نبیاء پر بھی آتی تھی رسولوں پر بھی آتی تھی لینہ والا رخ وہ انتینہ وہ جو ہے اس کا رخ ادھر ہے جو کہ وحی کو کیچ کر رہا ہے فرشتے سے آ رہا ہے پیغام اور یہ رخ دینے والا ہے پہنچانے والا ہے